ڈاکٹر جیتندر آئی پیس ڈائریکٹر جنرل آف پلس تلنگانہ اور مہیش مرلی دھر ربھاگوت آئی پیس ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل لاؤ اینڈ آرڈر تلنگانہ نے تلنگانہ جھارکنڈ اور پڑوچیری کے لیفٹنن گووننر رسی پی رادہ کشنن سے راجبھون حیدرباد میں ملاقات کی ہیں وائی ایس شرمیلہ رڈی اے پی سی سی چیف نے کہا ہے کہ آٹی سی بسوں میں خواتین کے لیے مفت سفر ایک اچھی سکیم ہے یہ ایک اچھا منصوبہ ہے اسے تلنگانہ اور کناٹک میں کامیابی ملی ہے اور تلنگانہ میں خواتین کے لیے دوسرے دن ہی اس مفت سفر سکیم کی سہولت تک خواتین کے لیے دستیاب کرائی گئی تھی تلنگانہ مومن ویلفر اسوسیشن کے ذرہ تمام بی جی آر بھون کورتہ پیٹ حیدرباد میں منعقد ہونے والے کارکنوں کے اجلاس میں تی جی ایس کے صدر پروفیسر کدنڈا رام نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی جس کا کارکنوں نے پرتباق استقبال کیا فراریوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھتے ہوئے بارمولا میں پولیس نے ایک مفرور کو گرفتار کیا ہے جو چار سال سے اپنی گرفتاری سے بچ رہا تھا تھانا بنیار کی پولیس پارٹی نے ایک مفرور ملزم فیروز احمد خان والد غزن محمد ساکنہ زوہانپورا بنیار کو گرفتار کر لیا ان کے خلاف جی ایم آئی سی بنیار کے معزز عدالت نے وارنٹ گرفتاری جاری کے تھے وہ دو ہزار وی سے اپنی گرفتاری سے بچ رہا تھا اسے معزز عدالت میں پیش کیا گیا اور اسے ڈسٹک جیل بارمولا میں رکھا گیا بھانگ بیشنے والا گرفتار جتیالزلے ایس پی نے اشیوک کمار کی پریس کانفرنس رہی اس موقع پر بچنی چندو گولا ونکٹیش دوم تاپور کے سونار منی اجے درگم رامو اور درگم سنجے نے ایک گینگ بنا کر دو سال سے گانجا بیچ رہے تھے پولیس اسٹیشن میں انٹی پی ایکٹ کے تحت مخدمہ درچ کیا کیا ان میں چندو اور روین کٹیش کو پولیس نے گرفتار کر کے ریمانٹ پر بھیج دیا تب سے رامو فرار تھا جب پولیس اس کی تلاش کر رہی تھی تو رامو کے ساتھ ریاست اورشاں اور ریاست آندھ پردیش کے وجہ ناغ دنیش کمار پرشوتم نظر آئے جب ان تینوں کو حراست میں لے کر تفتیش کی گئی تو ان سے چھ اشاریہ نووت کلوگرام گانجا تین ہزار پانچ سو روپے اور تین سیل فون زبط کی گئے پولیس نے انہیں پکڑ کر ملزمان کو گرفتار کر کے ریمانٹ پر بھیج دیا جگتیالا ڈی ای سی رگو چندران دھرما پوری ای سی آئی رانا رسیم ہری ریڈی اور ایس س آئی ادھے گمار ستیش کانسٹیبل رمیش نائک اور دیگر نے اس موقع پر نامات سے انہیں نوازا سابق کرنا میں نے اس الحل در ایرے لہتا ہے اس حل دیشن میں نے اس حل دیشن میں سے کے ساتھ رکھا ہوں مجھے رامو اور انکہ چندو اور دینیش اور سنجھ اس کے ساتھ رکھا ہوں شکریہ اور طیب میں میاں سے پیدا کروں تو لابدélé عن طفل ملان asymmojЕТ میں رسول کے سانتے ہیں motive Pull Center dealt کروں فرقike بلے آنے پیدا میں رائیو ٹ Declaration powderless Меня جنلائے تو میں فرقike بلا چنل فرقitives ہماری شکریہ کےیں ایسال بہت شنوجہ رہکوڈ ملی کے لئے ایک انسان کو ایک باتار کرنیٰ وقت 거든요 واقعابی از طرح کمیتی موجود مجھے 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 پ semanasths کامیٹی پاکٹے اورا ہوتfighter地 پارکم کامیٹی کامیٹی پاک کامیٹی، فچی تردمFor companies کامیٹی پاکٹles کے طرحب سےاہم جارتیencial کر سکتے پارک کامیٹی اور آپ کو شاہر تک کر رہے جو جانتے ہیں بیٹی بدون ہوتے ہیں کے ساتھ میں آپ نے اپنی ٹھیک اگلا ہے آپ کو اپنی جانتے ہیں میں آپ کو کوئی عام کرنائی بات کرنے میں بڑھگام 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 تین آگست دوہزار تئیس جس میں یہاں سی بڑھگام سے بھی ٹیم گئی تھی ریڈا پورا خانیار میں ڈاؤن ٹاؤن میں کھیلنے کے لئے اور جس پرکار سے آج ٹی آر سی میں ہمارا میچ ہے اور انڈر نائنٹین کی ٹیم جو ہے وہاں پہ جائے گی اور اس پرکار سے میں ضرور کوں گا کہ ٹوٹل ہماری سولا ٹیم میں رہیں گی اور جس میں میرے خیال سے راجوری پنچھ ڈوڑا بدروہ کشتوار اور جو اپنا جمہو پروانس اور کشمیر پروانس چیز سب رہیں گے اس میں اور یہاں سے میں ضرور کوں گا کوئی بھی بچہ جو ہے کسی کو انٹری فیس نہیں دے گا کیونکہ ہم نے کبھی بھی کسی انٹری فیس نہیں لی ہے یونفارم سری ہے کھانا فری ہے آنا جانا جو آپ کا ہے وہ سب فری ہے لیکن کیول اس چیز کے لیے کہ ہم جمہو کشمیر میں ایک بھائی چارہ پھر سے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ کی ہمارے یہاں پہ سادار جی بھی دکھیں ہمارے کشمیری پنڈیت بھی دکھیں اور ہمارے جو مسلمز ہیں یہاں پہ وہ بھی دکھیں تو ایک بہور بڑا جو پیغام جاتا ہے پورے ہندوستان کو میرے خیال سے پورے ورلڈ کو کہ ایسے زلے کلیکٹر عدل آباد راجشری شاہ نے کہا ہے کہ مہیلہ شکتی پروگرام کے حصے کے طور پر خواتین کے گروپوں کے ذریعے عدل آباد سپر سپیشیلٹی ہسپیٹل میں مہالکشمی کینٹین خائم کی جائے گی زلے کلیکٹر نے عدل آباد سپر سپیشیلٹی ہسپیٹل کا دورہ کرتے ہوئے سپر سپیشیلٹی ہسپیٹل میں جلد ہی کھولی جانے والی مہالکشمی کینٹین کا مہینہ کیا بعد ازا انہوں نے ریمز ہسپیٹل میں چلائے جا رہے سدارام کیمپ کا بھی دورہ کی اور مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی سدارام کیمپ کا بھی دورہ کیا سدارام کیا محتاطподوار زلے کی سدارام کیمپ制ین دولہ بھی دورہ کی جاندہ خانشم کیمپ کیمپ دورکتر بھی دورہ fridge موسیقی موسیقی بلنگ اور ایف او سی کاؤنٹر کا افتتا کیا اس افتتا کے دوران ایم ایل اے کے ساتھ مجلسی پارٹی کے پرائیمری یونٹ کے صدر فالکار کنان اور ٹی جی ایس پی ڈی سی ایل کے عملے بھی موجود رہے موسیقی بیاریس خائدین ایرولاس نواز نے کانگریس حکومت پر تنقید کی جو جاب کیلنڈر کے بارے میں جھوٹ بول کر بیروزگاروں کو دھوکہ دے رہے موسیقی 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 مجلس کے نام پلی کے رکنے اسمبلی محمد ماجد حسین نے انوراک جیند آئی ایس زونل کمیشنر خرطبات جیچ ایم سی کے ساتھ میٹنگ کی تاکہ نام پلی حلقے میں زرالتوا اور نئے ترقیتی کاموں کا جائزہ لیا جا سکے اس موقع پر نام پلی اسمبلی کی حلقے کے مجلسی کارپوریٹر زفرخان ملے پلی کارپوریٹر آریف رزوان ریڈ ہیلز کارپوریٹر سرفرہ صدیقی احمد نگر کارپوریٹر محمد موسیقی آصف نگر ریڈی ویشن کارپوریٹر محمد خاسم ویجن اگر کارپوریٹر خواجہ موینو دین سابق کارپوریٹر جیچ ایم سے آصف نگر کے سابق کارپوریٹر اور سابق دیگر اہدداران بھی موجود رہے موسیقی آصف نگر کے کام کمیٹ کرنے کے جو ہمارے یہ بہت زرگی ہے ہمارے چھ مہینے سے آگر اے ایی ڈیپٹی بھی ای اور اس کی سارے ایک پورے کمیٹ ٹانہ کو سپرندی پاس ایم پاسیم کامیشن اس میں ہمیں ایک روڈ آپ کو سٹارٹ کے سکے جو آپ کا ملوک کیا ہے وہ دکھانے کی کوششی کا ہوگا ہے دو دو عوام کا پینڈنگی ایسا عادی کا اکرین کا سجنے کی دیا چھوٹے پینڈیل کا ایک ہے کنناٹا کا سٹیٹ گورنمنٹ ایمپلائیز اسوسییشن کے جانب سے جکہ منگلور میں منقد کی گئی اسٹیٹ ایگزگیٹیف میٹنگ میں تین منگوں کو ایمپلیمنٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا جس میں ساتھوے سالوری این پی ایس پینشن سے او پی ایس اول پینشن سکیم اور جوتی سنجیونی ایمپلیمنٹ کے منگ کو لے کر گورنمنٹ ایمپلائیز اسوسییشن گرمیٹکل تعلقہ کے پریسیڈنٹ سندوش کمان نیردی کے ذریعے نگرانی میں تحصیل دار کو درخواست پیش کی گئی جس میں گرمیٹکل ایمپلائیز اسوسییشن کے تمام ایمپلائیز موجود تھے گرمیٹکل سے فہد مرفاشی کی یہ ریپورٹ جی چندر موہن نے آصوبہ دس بجے ڈی سی پی ساؤت ویسٹ زون کا چارج سنبھال لیا آج افزلگنج پلیس اسٹیشن میں ڈی سی پی اسٹ زون گریدھر راوٹ لانے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ چھینیالیس سیل فونز کو ریکاوری کی گئی ہے اور جن جن لوگوں کے فونز میس ہوئے ان کو پلیس اسٹیشن افزلگنج بلا کر واپس کریا گیا ہے سیل فونز کو سینٹرل ایکوپمنٹ آئیڈنٹی ریجسٹر کے ذریعے فونز ریکاوری کرنے میں کافی مدد مل رہی چندر بابن آئیڈو نے کہا ہے کہ لوگوں کو اتحاد سے بہت امیدیں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں پھر اعلان کر رہا ہوں میں انیس سو پچیانوے کا وزیرالہ ہوں حکومت چلنی چاہیے آتھارٹی کو ذمہ داری سے کام لینا چاہیے اس طرح سے کام نہ کریں جس سے میں خوش نہ ہوں لوگوں کی بھلائی کریں کوئی ازرخ خالی نہیں ہماری سادہ حکومت ہے مویسر گووننس ہمارا نقطہ نظر ہے شمالی آندھرا کو پچھلی حکومت کے پانچ سالہ دور حکومت میں شدید نقصان اٹھانا پڑا ہے اس کون کے ذرے احتمام سری جگرنات کی رتھ یادرہ کا مشہور یادری مقام منگل گری میں منخد ہوئی منگل گری بس اسٹینڈ سے شروع ہونے والے پروگرام ریاستی تعلیم آئیٹی وہ الیکٹرانکس کے وزیر نارا لوکیش نے شرکت کی لوکیش نے پہلے سری جگرناتو بالراما اور زبھدرا کی موٹیوں کو ارتی پیش کی پھر رتھ کھینچ کر پروگرام کا آغاز کیا اس پاس کے علاقوں سے آئے ہوئے عقیدت مندوں نے جے جگرنات حرکشنا حررام کی نارے لگائے راستے میں سری جگرنات کے رتھ کے سامنے گیت گا کر اور روایتی رخص کے عقیدت مندوں نے جوش و خروش سے مگن دیکھے گئے ہیں کیپٹن اتم کمار اڈی وزیرا پاشی اور پدماوت اڈی ایم اللے نے اس تقریب میں شرکت کی جس میں علیہ کھیا پنجالہ انتہائی مشہور ڈانس استعمال کرنے والی اور کئی خوامی ایوارڈز حاصل کرنے والی نے تلنگانہ سنگیت ناٹک اکیڈمی کا چار سنبھالا وزیر اتم کمار اڈی نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ علیہ کھیا کی قیادت میں تلنگانہ سنگیت ناٹک اکیڈمی تلنگانہ ثقافت اور آٹھ کی شکلوں کو برخرا رکھنے اور فروغ دینے کے لیے بہت سے نئے اختماد کرے گی نظم آباد شہر میں بارہ سال قبل بابو جی سوپر سپیشیلٹی جنچل ہسپیٹل کا خلیل واری میں قیام عمل میں لائے گیا جس کے بانی ڈاکٹر بل رام ہے وہ بی ڈی ایس ایم ڈی ایس کے علاوہ سابق میں انہوں نے ملارڈی ویمنس ایڈنچل کالیج ہیدربات اور اسسٹن پروفیسر میگنا ایڈنچل کالیج نظم آباد کی حصے سے اپنے خدمات انجام دی ہے بارہ سال کی تکمیل پر ڈاکٹر بل رام کے قریبی عزیز اور دیرنہ دوست عثمان بن احمد اینا رائی وہ بی آرے سے پارٹی سینئر لیڈر نے دواقہ نے پہنچ کر ان کی شال کوشی وہ گل کوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی سلاکتھان秒 اسٹیٹ ڈorieز آماباد равля جی مآپو جی مآپو جی ڈی آسپاؤر ڈ değil مآپو جی آسپاؤر ڈی ڈالا ٹر Demon مآپو جی آسپاؤر ڈôn ید будете اورрал Bangårt قال لي یار ترجمة نانسان نظم آباد کانگریس بھون میں مناخدہ پریس کانفرنس میں زلے یوتھ کانگریس کے صدر وکی یادف نے کہا ہے کہ یوتھ کانگریس کے انتخابات کے نوٹفکیشن کے دوران الیکشن آفیسرز پریشانت زلے میں آئے اور انتخابات کے بارے میں بیداری پیدا کر سکے انہوں نے ان سے کہا ہے کہ وہ بڑھنے کے موقع سے فائدہ اٹھائیں کلگام پولیس نے جنوبی کشمیر کے کلگام زلے کے بونگام علاقے میں متعدد معاملات میں ملوث منشیات فروشوں کی تین کروڑ مالیت کی جائدہ ضبط کر لی ہے ایک اہلکہ نے بتایا کہ کمرشل کم رہائش مکان جس کی مالیت تقریباً تین کروڑ ہے منشیات فروش ابو رشید راتور علماس ماتھر ولد حسن راتور ساکن بونگام خازگن اس وقت سنٹرل جیل کوٹ بلوال جمعوں میں بند ہے ان کے زمانت ضبط کی گئی ہے نظم آباد تلنگانہ ریاستی کانگرس حکومت کی جانب سے تلنگانے کے غریب و مستقع آوام کوچھ مختلف فلاحی اسکیمات سے مستفید کروائے انے کے لیے پرجا پالنا ابھیا حسطم اسکیم کے تحت نظم آباد اربن حلق اسمبلی میں تمام بلدے ڈیویجنوں کے ذریعے مہاں دسمبر دوہزار تیویس میں درخواستیں یہ خبول کی گئی تھی اس سلسلے میں بعض درخواست گزار مختلف فلاحی اسکیمات کے حصول کے لیے درخواست فارم کی مکمل خانہ پوری نہ کرنے یا صحیح نام درج نہ کروانے کی وجہ سے جو شکوک و شبہات پیدا ہو رہے اس زمن میں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومتی مشیر محمد علی شبیر کی ہدایت پر سینئر کارپوریٹر بلدی ڈیویجن اٹھاون ایم اے خدوس نے کانگرس قائدین اسد بن حمدان محمد سمیودین کے حمران حضم آباد زلے کلیکٹر راجب گاندی حنمندوں سے جدید کلیکٹرٹ کامپلیکس میں ملاقات کرتے ہوئے تحریری یاد داشت پیش کرتے ہوئے نمائندگی کی اس کے ساتھ ہائی ٹک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ